بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس جیسے جیف پیدا ہوا جیف جب اٹھنا سال کا تھا تو اس کے والد اسے چھوڑ کر چلے گئے کچھ عرصے بعد والدہ نے بیزوس نامی شخص سے شادی کر لی جس وجہ سے جیف کا نام جیف بیزوس رکھا گیا جیف بیزوس بہت زیادہ کریٹیو سانت ثابت ہوا جب یہ چھوٹی عمر میں تھا تو یہ سکروڈ رائیور لے کر اپنے سارے کھلونیں کھول ڈالتا اور دیکھنا شروع کر دیتا کہ اس کے اندر کیا ہے جب یہ بڑا ہوا پریشان اور تنگ آ گئے انہوں نے جیف کو گراج میں جگہ مہیا کر دی کہ تم اپنے سارے تجربات اس گراج میں کرو اس دن سے جیف کا گراج اس کی لیبارٹری بن گئی جیف کو کمپیوٹر میں بہت زیادہ لگاؤ تھا اس نے کتابیں پڑھ کر کمپیوٹر چلانا سیکھ لیا تھا اور کلاس کے اندر جب کمپیوٹر کے ٹیچر کوئی پرابلم سالف نہ کر پاتے تو جیف آگے پڑھ کر یہ پرابلم سالف کر دیتا جیف نے 1986 میں گریجوشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مختلف جابز کی آخر کارجی ایک والسٹریٹ فرم دی ای شاؤ میں ٹک گیا اس نے اس فرم میں بہت جلدی ترقی کر لی یہ اس کمپنی کا نوجوان ترین وائس پریزیڈنٹ بن گیا یہ اپنے کیریئر کے اروج پہ تھا کہ ایک دن انٹرنیٹ پر کام کرنے کے دوران اسے پتا چلا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد حیرت نگیز طور پر بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے ذہن میں انٹرنیٹ پر چیزیں فرخت کرنے کا آئیڈیا آیا اس نے اپنی جاب سے استیفہ دیا اور گراج میں کتابیں رکھ کر انٹرنیٹ پر بیجنا شروع کر دیں لوگوں نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ تم پاگل ہو اتنی اچھی نوکری چھوڑ کر یہ معمولی سا کام کرنے جا رہے ہو لیکن جیف نے تنقید کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس نے ایمازون ڈاٹ کام کے نام سے ویب سیٹ ریجسٹر کروائی ایمازون امریکہ کے ایک دریاء کا نام ہے جس کے نام پر جیف نے اپنی ای کامرس کی ویب سیٹ ریجسٹر کروائی سولہ جولائی انیس سو پچانوے کو اس نے ایمازون ڈاٹ کام کو اپنے گھر کے گراج بیٹھ کر لانچ کر دیا جیف پیزوس نے اس ویب سیٹ کی کوئی پرموشن نہیں کی جیف کو پہلے ہی مہینے میں ان کتابوں کے گاہت مل گئے اور پہلے ہی دو ماہ میں اس نے بیس ہزار ڈالر کی کتابیں پنتاریس ممالک میں بیچ دیں اس کا کاروبار دن بر دن بڑھنے لگا اس نے کتابوں کے علاوہ مختلف چیزیں بھی انٹرنیٹ پر بیچنا شروع کر دیں انیس سو ٹھانوے تک ایمازون ڈاٹ کام نے کپڑے جوتے الیکٹرونکس کا سمان بچوں کے کھلونے اور سیڈیز وغیرہ بھی بیچنا شروع کر دیں جیف کا کاروبار گراج سے نکل کر دفتر کے شکر اختیار کر گیا جہاں سینکڑوں لوگ کام کرنے لگے جیف پیزوس کا آئیڈیا کام کر گیا تھا اس نے اس آئیڈیا کو کامیاب بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی پروڈکس کو مطارف کروایا دو ہزار ساتھ میں ایمازون کنڈل کے نام سے ایک پروڈکس مطارف کروای جب کوئی کسٹمر کتاب آرڈر کرتا تو کمپنی اس کتاب کسٹمر کے گھر پجوا دیتی اس کے علاوہ کسٹمر اس کتاب کو آن لین بھی پڑھ سکتا اسے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑھتی تھی کہ کب کتاب گھر آئے اور کب اسے پڑھا جائے ایمازون کنڈل کو پوری دنیا میں بہت مقبولیت ملی ایمازون کنڈل کے لانچ ہوتے ہی صرف چھے گھنٹے میں ساری کتابیں فروغت ہو گئیں جس کی وجہ سے اگلے چار سے پانچ ماہ تک آٹ آف سٹاک رہا آرڈر کی ہے تو اگلے دن آرڈر آپ کے گھر پہنچ جائے گا بڑے شہروں میں تو ان کی سرویسز اس قدر تیز ہیں کہ آرڈر کرنے کے پنتالیس منٹ بعد ہی آرڈر آپ کے گھر پہنچ جاتا ہے چیف بیزوز اپنی اس تخلیق کی وجہ سے دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے یہ وہی چیف بیزوز ہیں جنہیں لوگ پاگل اور خبتی کہہ کر بلاتے تھے ایمازون ڈاٹ کام جو ایک گراج میں تخلیق ہوئی اور اسے شروع کرنے والا ایک اکیلہ شخص چیف بیزوز تھا آج آٹھ لاکھ سے زائد لوگ ان کی فرم میں کام کرتے ہیں اور چیف بیزوز ہر منٹ میں ایک لاکھ انچاس ہزار تین سو تریپن ڈالرز کماتے ہیں اور یہ رقم پاکستانی روپوں میں دو کروڑ چالیس لاکھ ترتالیس ہزار دو سو پنتالیس روپے بنتی ہے چیف بیزوز نے امازون ڈاٹ کام شروع کرنے سے پہلے میکنزی بیزوز سے شادی کی جو پچیس سال تک برقرار رہی نو جنوری دو ہزار انیس میں میکنزی نے جیف بیزوز سے طلاق لے لی طلاق لینے کے بعد میکنزی کو طلاق کی مد میں شہر کی طرف سے اٹھتیس ارب ڈالر ملے میکنزی اس وقت دنیا کی چوتھی امیر ترین خاتون ہے اور ان کی طلاق کو دنیا کی پہلی امیر ترین طلاق میں بھی شمار کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں وہیں امازون ڈاٹ کام کی سیل دن و دن بڑھ رہی ہے لوگ کھانے پینے اور مختلف شائع ضروریہ کی چیزیں آل این آرڈر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جیف بیزوز کی دولت میں صرف ایک ماہ کے اندر چوبیس ارب ڈالر کا مزید اضافہ ہو گیا ہے اب یہ دنیا کے امیر ترین شخص کی دور سے بھی کہیں زیادہ آگے نکل گئے ہیں اس وقت کے مطابق ان کی کھل دولت ایک سو چھتیس ارب ڈالر ہو چکی ہے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کی دولت پر مزید دس کروڑ پیہ کا اضافہ ہو جائے گا اس ویڈیو کا اختتام جیف بیزوز کی کہاوت کے ساتھ کرنا چاہوں گا جیف بیزوز نے کہا اگر آپ اپنے کاروبار کی مکمل معلومات نہیں رکھتے تو آپ ناکام ہونے جا رہے ہیں دوستو ٹیلنٹ سپیکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں شکریہ